اسلام علیکم رمضان مبارک اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان کے ساتھ اور بہترین عبادت کی توفیق کے ساتھ پورا مہینہ گزروائے اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر عبادت کو ہر کوشش کو ہر مرتبہ اپنے غصے کو جب جب ہم تھامیں اللہ اس پر ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے اور اس رمضان ہم اپنی مغفرت کرا کے اس مہینے سے شوال کے مہینے میں داخل ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آله وصحبه ومن استنى بسنته الى يوم الدین اللہم جعلن منهم ومن الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اے ہماری اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے آمین یا رب العالمین انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آج سے لے کر بیسویں روزے تک صورت الرحمن پر تفصیل سے بات کریں گے دیکھیں جب کسی صورت کی سٹڈی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیات پر زیادہ وقت لگایا جائے گا کچھ آیات کو باقی آیات کے ساتھ مل کر آپ کے سامنے ایکسپلین کیا جائے گا اور کچھ جگہوں پر زیادہ وقت لگانے کا جو ریزن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس چیز کا ہمارے عمل سے تعلق ہے اس چیز کو ہم فوراً اپنے عمل کا حصہ بنا لیں ہمارا اپنا یہ تھوڑا سا وقت یقیناً دن کے چوبیس گھنٹے میں سے یہ تھوڑا سا وقت سوا گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کا پندرہ گھنٹے کا روزہ ہے تو سوا گھنٹہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارا ارادہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ ہے کہ ہم اس سوا گھنٹے کے پورے ٹائم میں جو بیس دن آئیں گے ہم ایک اسلام کے ساتھ ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر ہمارا کوئی ریلیشنشپ اللہ سے آلریڈی ہے تو ہم اس کو ریوائیف کر کے اس کو ریفریش کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس رمضان کچھ ایسا ایمان کا اینگل حاصل کر لیں کہ باقی گیارہ مہینے ہمارے اندر اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم اگر اٹھیں تو ہمیں کم سے کم احساس ضرور ہو آپ جو یہاں آئی ہیں اس چیز کو آپ بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ یہی چیز آپ ووٹس ایپ پر بھی سن سکتے ہیں آپ کو ہم نے بتایا کہ ہم ووٹس ایپ پر ڈالیں گے لیکن there is no doubt in it کہ جو آپ کو impact یہاں ملے گا جو آپ یہاں سے اپنے اوپر ایک کیفیت کو لے کر جائیں گے ووٹس ایپ پر کبھی بھی وہ کیفیت نہیں آسکتی یقین کچھ خواتین مجبور ہیں جو کراچی میں ہونے کے باوجود یہاں نہیں آسکتے ہیں تو ان کے لئے وہ availability دی گئی ہے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اہل القرآن بننے کے لئے اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے نہ میرا کوئی اور مقصد ہے نہ میری ٹیم کا کوئی مقصد ہے نہ آپ میں سے کسی بھی آنے والے کا یہاں کوئی اور مقصد ہے سوائے اس کے کہ ہم اہل القرآن بننا چاہتے ہیں ہم قرآن والے بننا چاہتے ہیں ہم اللہ سے اپنا connection maintain کرنا چاہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور صورت الرحمن اس رمضان سیلیکٹ کرنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے اندر اللہ کی محبت کو ایک نئے طریقے سے انکلکیٹ کیا جائے وہ بندے اللہ کے جو کبھی درسوں میں نہیں گئے ہماری دعا ہے اور آپ نے بھی انشاءاللہ کوشش کرنے ہیں کہ صورت الرحمن کے ذریعے آپ ان کے دل کو اسلام کی طرف راغب کریں آپ ان کو اللہ کا تھوڑا سا acknowledgement دیں جب ہم اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں ابھی میں آج صورت کا ابھی introduction نہیں شروع کر رہی میں اپنی بات کا introduction شروع کر رہی ہوں اس لئے جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں بہت زیادہ اداس اور رونے کی ضرورت نہیں ہیں اگر آپ نے ریجسٹر کرایا بھی تھا دیکھئے ان ممکن ہے ہم سب انسان ہیں اور جو ہماری ٹیم ہے وہ بھی انسانوں کی ہے ہم پرفیکٹ نہیں ہیں ہم سب امپرفیکٹ انسان ہیں اور جب امپرفیکٹ انسان اللہ کی خاطر مل کر صرف اللہ کے قوس کے لئے اکٹھے ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ سکتے ہیں پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ہم سب کو انسان سمجھئے گا صحیح اگر کبھی آئندہ بھی ہم سے کوئی کمی رہ جائے اب جو آپ میں سے جو زمین پر بیٹھے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں کرسی پر بیٹھی ہوئی ہوں اور باقی لوگ بھی کرسی پر ہیں آپ زمین پر بیٹھے ہیں مجھے معلوم ہے ایک مہمان نوازی کے پوائنٹ آف یو سے اچھی چیز نہیں ہے لیکن میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز دلوں میں گنجائش رکھئے گا ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ میں سے جتنی بھی خواتین اور بچی آئیں ہیں ہم ان سب کو اکوموڈیٹ کریں میں نے اس لئے بات ہی شروع ایسے کی ہے کہ ہم یہاں اہل القرآن بننے کے لئے آئے ہیں صحابہ کس ائر کنڈیشن میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے ہمارے تابعین سکولرز اور تبا تابعین کے سکولرز اور ہمارے صرف سوا گھنٹا گزارنا ہے تو اگر انکومفوٹیبل فیلنگز آئیں تو میں ابھی سے اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی اپولوجائز کر رہی ہوں بس دلوں میں گنجائش رکھئے گا ہمارا مقصد ہے اللہ کے دین کو سمجھنا تاکہ ہم اس 2019 میں جو بھی ہمیں مسئلے اس وقت اویلیبل ہیں یا جو بھی مسئلے ہم فیس کر رہے ہیں ہم ان سب مسائل کے اندر کی محبت آجاتی ہے اس کے دل میں قرآن کا نور آجاتا ہے سورہ رحمان سیلیکٹ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک پائلٹ فلیم جو جل رہا ہے وہ تھوڑا سا اور بڑھ جائے اللہ کا نور آپ کو اور مجھے مل جائے مولانا مودودی نے اللہ کی نور کے لیے ایک بہت پیاری بات کی ہے وہ جب اللہ کی محبت کو اللہ کی نور کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا نور ہے جیسے مثال کے طور پر اس وقت ہے جو آپ کے سر کے اوپر بلب جل رہے ہیں یہ بھی تو لائٹ ہے نا قرآن بھی لائٹ ہے قرآن بھی نور ہے ایک ہوتی ہے کینڈل جب کینڈل جلتی ہے جب آپ کینڈل کو آن کرتے ہیں آپ جب اس کو فلیم لگاتے ہیں تو کینڈل خود نہیں روشن ہوتی ہے کینڈل کا وہ جو اوپر کا دھاگا ہوتا ہے وہ جلتا ہے تو روشنی بھیلاتا ہے صحیح ایک ہے کینڈل جو روشنی دیتی ہے ایک ہے یہ بلب جو آپ کے سر پر لگا ہے یہ خود بھی روشن ہے اور سراؤنڈنگ کو بھی روشن کر رہا ہے قرآن ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی کتاب ہے جو خود بھی روشن ہے اور جو اس سے جڑ جاتا ہے یہ اس کو بھی روشنی دیتی ہے اس لئے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے کردار میں اللہ کی نور کی منفیسٹیشن تعلیمات کی شکل میں ضرور نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پوائنٹ آف یو سے آپ کے اخلاق کی منفیسٹیشن اس انسان میں ضرور نظر آتی ہے تو ہم یہاں اسی لئے آئے ہیں کہ ہم اس بیس دن کے چنک میں قرآن کو غور سے سنیں گے دیکھیں الحمدللہ رمضان کے مہینے میں آپ تراوی پڑھ بھی رہی ہوں گی اور آپ تراوی میں اگر کہیں جا رہی ہیں تو بھی قرآن سن رہی ہوں گی آپ اپنا قرآن تلاوت سے بھی کر رہی ہوں گی ہو سکتا ہے آپ نے کسی قرآن کی کلاس کو ورسائب پر بھی جوائن کیا ہو ان کلاسز کا مقصد ہے یہ چھوٹے ٹائم کی کلاسز ہیں اور ان کا مقصد صرف ایک ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر عمر کا جو بھی یہاں پر انسان بیٹھے گا یا جو بھی اس بات کو سنے گا وہ ان الفاظ کو تھوڑا گہرائی میں سننے کی کوشش کرے حضرت عمر رضی اللہ عن اپنے جب ایمان کے پروسس میں مکمل ہوئے یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت رسالت ملے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے چھے سال ہو چکے تھے آپ کے مکی دور کو شروع ہوئے چھے سال ہو گئے تھے جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے ہیں حضرت عمر کا فائنل ایمان لانے کا جو انسیڈنٹ آپ کو سیرت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بہن جن کا نام فاطمہ آتا ہے انہوں نے سور تاہہ کی آیات تلاوت کی تھیں جب غصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا تھا کہ تم دونوں میاں بیوی ان کے بہنوئی اور ان کی بہن کیا پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بہنوئی نے ڈر کر قرآن چھپا دیا تھا لیکن فاطمہ جو ان کی بہن تھی انہوں نے منشن کیا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے جب حضرت عمر نے اپنی بہن کی زبان سے قرآن کے الفاظ سنے تھے سور تاہہ کی آیات کے کیا پہلی مرتبہ سنے ہوں گے سوچ کے بتائیں چھے سال ہو چکا چھے سال کا پیریٹ گزر گیا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کو اپنی ڈیکلیئر کر چکے تھے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عن بہت اوپن لی لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آ رہے تھے کیا حضرت عمر نے اس سے پہلے کبھی بھی قرآن کے الفاظ یا کوئی آیات یا کوئی جملہ قرآن کا نہیں سنا ہوگا سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی بعض صیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی کوئی نہ کوئی بات سنی ہوگی ایسا کیا امپیکٹ تھا کہ جس وقت اپنی بہن کی زبان سے سورہ تاہا کی آیات سنیں تو ان کے ایمان ان کے دل میں اترتا چلا گیا بعض مفسرین اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب انسان سننے کے پوائنٹو فیو سے غور سے سنتا ہے اور جب کلام دل میں جاتا ہے تو اللہ کی محبت اور قرآن کا نور انسان کو محسوس ہوتا ہے ہم میں سے یہاں جتنی بھی خواتین اور بچیاں بیٹھیں ہیں ہم اپنی زندگی میں قرآن سے جڑنے کے بعد کتنے میریکلز آج بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں آپ سب اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت ارادہ کیا کہ وہ غور سے قرآن کو سنیں گے کہ ایسا کیا کلام ہے کہ میرا بہنوی جو ہے وہ مجھ سے اس کلام کے لئے مار کھانے کے لئے تیار ہو گیا اور اپنی بہن کو جب انہوں نے غصے میں پیچھے کیا تھا دور ہٹایا تھا تو ان کے بہن کے ماتے سے خون نکل آیا تھا تو ایک بھائی کی نیچرل محبت جو تھی ایک بھائی کی جو نیچرل محبت تھی وہ بہن کے لئے سامنے آگئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب غور سے قرآن سنا I'm so sorry for being like this آپ لوگ مجھے ایسا دیکھ رہے پر سامنے آدمی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کی زبان سے قرآن سنا تو اس قرآن نے حضرت عمر کے دل کو ٹرانس فارم کر دیا یہ محبت ان کے دل میں اتری نا جس کی وجہ سے وہ کلمہ شہادت پڑھنے پر مجبور ہو گئے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ٹرانس فارم ہوئے ہیں اس ٹرانس فارمیشن کے بعد حضرت عمر نے اس محبت سے اپنی سراؤنڈنگ کو اللہ کے نور سے منور کیا ہے یہ میں آپ کو صرف ایک صحابی کی مثال دے رہی ہوں صرف ایک صحابی کے لئے ہم ایسے سن رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے ٹرانس فارم کیا تو انہوں نے اپنی سراؤنڈنگ کو ٹرانس فارم کرنا شروع کیا سورہ رحمان سیلیکٹ کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد اس رمضان میں یہ بھی ہے کہ جو اس کلام کو یہاں بیٹھ کر سنیں اور جو ایکسپلینیشن تھوڑی بات ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں آپ اس کو آگے فلٹر ڈاؤن کریں آپ اپنے گھروں کے اندر آپ اپنی اولادوں کے اندر اور آپ اپنے بہن بھائیوں کے اندر اس محبت کو باہر لے کر جائیں قرآن کی محبت ہمارے کردار میں منفیسٹ ہو ہمارا مین مقصد اس وقت اس چیز کا ہے امت کے اندر ٹالرنس لیول کم سے کم ہوتا جا رہا ہے شاید ہم لوگوں کو سورہ رحمان کی زیادہ ضرورت ہے امت کے اندر قرآن پر قرآن ختمہ جس کو کہا جاتا ہے اس کی کمی نہیں ہے لیکن اس وقت ہوتا جا رہا ہے اسی لیے اسی نیت اور اسی ارادے سے اللہ سے مدد مانگ کے اس صورت کا ایک آپ کے سامنے سٹڈی کرنے کا پلان جو ہے وہ رکھا گیا ہے اسی لیے آپ کو بتایا کہ کہ کہیں پر ہم زیادہ وقت لگائیں گے کہیں آیات کو ہم ملا کر انشاءاللہ سمرائز کر کے بات کریں گے سورہ رحمان میں ایک آیت 30 times almost 31 times ریپیٹ ہوئی ہے تو سورہ رحمان کی اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا ہے اس کا کیا تعلق بنتا ہے ہم انسانوں کے ساتھ they will talk in detail انشاءاللہ کہ انسانوں اور جنوں کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر duality میں constantly بات کی ہے انسانوں اور جنوں کو constantly اللہ نے address کیا ہے لیکن اس وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سب نے اپنے دل میں یہاں سے لے کر جانی ہے the number one thing ہم قرآن کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم قرآن کی محبت سے قرآن کے نور کو اپنے دل میں بھریں گے انشاءاللہ ایک تاسک آپ کو یہاں دیا گیا ہے ٹیم کی طرف سے آپ کو photo state ملی ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو ملی ہوگی جن کو نہیں ملی again معذرت کل دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو ایک تاسک دیا ہم نے photo copy کر کے دو دعائیں دی ہیں بعض اوقات ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ذکر کا تسبیقہ اور دعاؤں کا مہینہ ہے لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اس طرح سے دعا پکڑا دیتا ہے تو آپ پڑھ لیتے ہیں پلیز یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے آپ کو جو دو دعائیں دی گئی ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں آتا کہ پہلے روزے میں یہ دو دعائیں پڑھنی چاہئے ہیں پلیز میک یور مائن کلیر ہم یہاں آئے ہیں اللہ کی محبت میں لیکن ہم شریعت کو اسی طرح اپنے عمل کا حصہ بنائیں گے جیسے ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے صحابہ نے اور ہمارے بات کے سکولرز نے منشن کیا ہے